اہمد ٹی وی شہزادوں کی تعداد سات ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے وفات پا جانے والے شاہ عبداللہ کا تعلق بھی السعود خاندان سے ہی تھا السعود خاندان کا تعلق اٹھانمی صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیوں پہلے پیدا ہنوالے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا ہے دوستو شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا تھا محمد بن عبدالوحاب ہی خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا بعد ازا سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی فوج کی ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھ برس بعد ہی سعود خاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحقم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کا لیا جیسے اسلحہ جاری رہا اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کا لیا دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودیر میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں 966 میں قائم کیا گیا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حاج و عمرہ کا انتظام و انسرام ہوتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیئے اور آخر کار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعود عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہیں بہت سے قبالی سردانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شاہی خاندار کے مجموعی افراد کے تعداد تقریباً 25 ہزار جبکہ اثر و رسوق رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے اس قدامت پسند ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سال 1938 میں ہوا جس کے بعد سعودی رکھا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کی بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا دو نومبر 1964 کو شاہ سعود کو کرپشن اور ناہلی کے الزامات کے تحت مازول کر دیا گیا اور ان کے ستیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سمالا شاہ سعود کی وفات 1969 کو جرہ وطنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے ممار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بتیجے نے قتل کر دیا اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا اس کے بعد سعود عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے ستیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی اہد مقرر کر دیا 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائز شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لے لی جمعہ کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے ستیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں ہمیں آپ کے قمتی کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی